اوہ صاحب جی بڑے عمران نے سکینڈل آ رہا ہے نے قسم خدا دی چھوٹے سے لے کے بڑا تک عمران کا گھڑی کا سکینڈل آیا تھا اب جو پنکی گشربی بھی ہے خاتون اول صاحب کا اس کا آگے ہے جناب انگوٹھی کا اور یہ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سنیں یہ ایک ٹریلر ہے اس پوری فلم کا یہ ایک چاول کا وہ بانہ ہے جسے آپ دیکھ کا اندازہ رکھا سکتے ہیں پنکی گوگی اور کپتان یہ تھا نیا پاکستان لو جی یہ آپ نے خبر سن لی ہے کہ جناب سارے میڈیا چینل پہ یہی چل رہا ہے گوگی کے بارے میں اور پنکی کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں اور عطا تارن نے جو ہے وہ تقریح پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ جی اگر یہ اپنی ویڈیو آڈیو جو بھی تسلیق کے لیے اپنا کرانا چاہیں تو یہ فرنزک کروا لیں اس میں ساری چیزیں نکل آئیں گے ٹھیک ہے جی اور پھر ابھی ابھی جناب جو پریس کانفرنس ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بنی گالہ میں پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ ہم زمنی الیکشن میں حصہ لیں گے جو بیس الیکشن ہو رہے ہیں نا بیس زمنی الیکشن پنجاب میں اس میں ہم حصہ لیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بیس کے بیس میں یہ ہار جائیں گے اور پھر تم اسمبلیاں توڑنے کی الیکشن کی بات کیوں کہا رہے ہو ایک موقف اپناو یار زمنی الیکشن اگلے مینے ستارہ طریقہ ہو رہے ہیں اس میں یہ حصہ لے رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں یہ اسمبلیاں توڑے یہ کیسی بات ان کی ان کی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کوئی تک نہیں آئے گی ان کو تو یہ بات ہے یہ بات غلط کر رہے ہیں بلکل بھئی تم نے اگر اسمبلیاں توڑنے کا مطالبہ ہے تو پھر یہ مطالبہ کیوں آپ نے اس میں الیکشن میں کیوں حصہ لے رہے ہو ٹھیک ہے اس میں بہرحال یہ بری طرح ہاریں گے اور فانس بھی جائیں گے تو دوسرا جناب وہ انہوں نے شاہ مہود گریشی نے کہا ہے کہ ہم اجتماعی استیفے دینے کے لیے نہیں جائیں گے سپیکر کے پاس اے جو مرضی کر دینے کرن تو پھر انہوں کی انہوں چاہی دے انہوں تو پھر مشورت ہم نے دے دی ہیں کہ جناب استیفے سب کے منظور کرو جو آپ کے پاس آ جائے گا ہی کہ میں نے استیفہ نہیں دیا اس کا واپس کر دو سیدھی بلکل سیدھی بات ہے بہت اچھی بات ہے قانون کے مطابق ہے پھر جناب آپ کے ایک بڑی بریکنگ نیوز یہ بتاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ یقین بھی کر لیں جو غریب عوام دوست اور سارے لوگ پریشان ہیں نا نواز شریف صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ آن قریب بلکہ اسی مہینے آپ جون کا ہی کہہ دیں شباز شریف صاحب غریبوں کے لیے بہت اہم اعلان کرنے والے ہیں یہ انہوں نے کہہ دی ہے جی ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے کہہ دی ہے تو یہ اس کے اوپر یقین کریں جو ہمارا لیڈر ہے نا نواز شریف وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ وہ جھوٹ بولنے والا لیڈر نہیں ہے وہ یو ٹرن والا لیڈر نہیں ہے وہ عمران خان نہیں ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں وہ گریٹ ہے یار گریٹ لیڈر ہے قسم خدا کی گریٹ میڈ ان پاکستان ہے میڈ ان پاکستان ہے اور عمران کہتا ہے جی مجھے کسی تحصیل کا وزیراعظم بنا دو باقی پاکستان بے شک بیچ دو اور دوسرا جناب آج عاصف علی زرداری کی کال پہ پورے پاکستان میں ریلیاں نکلی ہیں عمران خان کے خلاف کہ جناب اس نے جو پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے اور فوج تباہ ہو جائے گی اس بیان پہ اس بیان کو بھی لائٹ نہ لے زرداری صاحب نے کال دی ہے نون لی کو بھی کال دینی چاہیے تھی ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو آپ سے اکرم کوئی ضروری باتیں کرے نا وہ شیدہ ٹلی کی ہیں شیدہ ٹلی کہتا ہے جی کہ ہم عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے ہائے 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 ریڈ وائن والے کی ریڈ لائن دیکھیں دیکھیں ریڈ لائن اور تم تو لال حویلی سے بھاگے ہوئے ہو تمہیں تو وہ ڈھونڈ رہا ہے رانہ سناؤلہ کہتا ہے جی میں بڑا لبے آئے کسے گٹر جی وڑے ہویا سی تباچ گئے ہیں ورنہ میں نے کوشش بہت کی ہے کہ اس کو ڈھونڈ روں یہ گٹر ان کی زبان سے ہی گٹر والے لفظ نکلتے ہیں سارے آچھا جی باقی میں نے آپ کو باقی جناب آپ کو ہم بتائیں فیاض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوہاندی آج بڑی بھیستی ہوئی ہے انہوں نے پہچانا تو انکار کرتا ہے سیکیورٹی اللہ انہوں نے کہا جی ہو آر یوں آپ کون ہیں جس طرح ماسی فردوس عاشق آوان دی بھیستی ہوئی سی نا پجاب اسمبلی جائیے تھے سیکیورٹی انہوں نے کہیں پتر میں انہوں اندر جان دیو انہوں نے کہا ماسی جی تو آڑے واسطے آڈر ہے تو اسی نہیں جا سکتے وہ کہتی میں فردوس عاشق آوان آنے کہ اوانے یا ہیوانے تین واسی اندر نہیں جان دینا تو اسی طرح چوہان کے ساتھ بھی ہوئے چوہان اوان ان کے ساتھ یہی ہوئے یہ ترجمان رہے ہیں دونوں مرکز اور صوبے میں ترجمان رہے ہیں تو عمران خان کی جناب گیم آور لگ رہی ہے لیکن سادشیں بھی اپنا عمل دکھا رہی ہیں سادشیں سادشیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہوگی اب میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سادشیں ہو رہی ہیں بالکل ہو رہی ہیں لیکن نواز شریف کا یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب آ جائیں پاکستان میں تو یہ ساری سادشیں خود بخود دم توڑ جائیں گی ریالی ان ان کی آواز میں اتنی طاقت ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کو یہ بتا دیں کہ شباز شریف صاحب نے مریم و نواز صاحب وقی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو بیس زمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں آپ نہیں سارا رول ادا کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ بیس کی بیس سیٹے نون لیگ جیت جائے گی ٹھیک ہے جی بیس کی بیس سیٹے نون لیگ ہی جیتے گی انشاءاللہ اگلی جو ویڈی ہے انشاءاللہ وہ آپ کی گھومتی چاہے والی ہم بنائیں گے اس کے لیے آپ بے شک نام اگر بھیجیں جو دوستوں کے نام رہ گئے تھے کل وہ بھی انشاءاللہ ہم بلائیں گے آپ کے بھی بلائیں گے گھومتی چاہے نیازی کو اڈیالہ جیل پہنچائے اور نواز شریف کو لائے اچھا مڑ میں ڈھولا تیری لوڑ پہ گئے اچھا جی ایک ہم آپ کے پاس خبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان نے رہداری بیل لی ہے امبریلہ بیل لی ہے عارضی بیل لی ہے زمانت لی ہے کہ مجھے جناب اسلام آباد میں کچھ نہ کہا جائے اور میں اس کو پچیس طریق تک وہ بیل ملی ہے تو اب اس کی یہ اطلاعات ملی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے صبح جو ہے نا ادھر اسلام آباد کی کوٹ میں زمانت بھی وہ کروائیں ٹھیک ہے پچیس تک ویسے ہیں نام بھی کروائیں تو لیکن سر جی جو عمران خان کے خلاف کیس نکلے ہوئے ہیں نا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں رانا صلی اللہ صاحب آج رات خطرناک ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے خلاف ہو عمران کو ابھی پتہ ہی نہیں کہ کون کون سے کیس اس کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں بہت سارے کیس ہو گئے ہیں اس کے خلاف اور وہ اگر حکومت چاہے تو ان کو گرفتار کریں اور میں کہتا ہوں کریں یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے یہ نظر ہی نہیں آئیں کہ عثمان ڈار وغیرہ عثمان ڈار کو بھی ہوا کھائی تھی نا اس نے بھی حوالات کی تو یہ یہ ایسے گیدر فبکیوں سے ڈرنے والی کی بات نہیں ہے ان کے اوپر ڈنڈا ان کے اوپر رکھیں قانونی ڈنڈا اور جو غیر اخلاقی یہ حرکت کرتے ہیں نا ان کا ڈنڈا ان کے اوپر رکھیں آپ ڈنڈے کے نیچے نہ آئے ان کے اوپر رکھیں انشاءاللہ تعالی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ مقافات عمل ہے اور انہوں نے جو لوٹا ہے لوٹ کے کھا گئے پاکستان پنکی فرات کپتان یہ اب ان کا حساب قریب ہے اور انہوں نے جیل جانا ہی جانا ہے اس کا جانا ٹھیر گیا صبح ہو گیا یا شام گیا مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا چین گیا جگ انگلستان گیا ٹھیک ہے جی اوکے جی اللہ حافظ